نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشویفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا اور جب جاؤکم وہ تمہارے پاس آئیں جاؤ پیلے ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے ہم اس طرح اس کے معنی کر رہے ہیں جیم یا علی اس کے روٹ لیٹرز ہیں کم تمہارے پاس قالو وہ سب کہتے ہیں قاف واؤ لام قالا یقولو سے آمنہ ہم ایمان لائے آمنہ یؤمنو سے وقد اور در حقیقت دخلو وہ داخل ہوئے دال خالام دخلا یدخلو سے دخلو فیلے ماضی وہ داخل ہوئے بالکفری کفر میں وہم اور وہ قد در حقیقت خرجو نکلے خرجا یخرجو سے فیلے ماضی بھی اسی میں یعنی اسی کے ساتھ واللہو اور اللہ آلمو زادہ جانتا ہے علیم آلمو سے آلمو زادہ جانتا ہے بیما اسے جو کانو تھے وہ کاف واؤنون کانا یکونو یکتمون چھپاتے قطمہ یکتمو سے یکتمونا فیلے مزارے وطرہ اور آپ دیکھیں گے را یرا سے بنا ہے فیلے مزارے ہے را اور آپ دیکھیں گے کسیرن بہت سو کو کسیر بہت سو کو منہم ان میں سے یوساریعونا وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں سین را عین سارا یوساریعو ساری وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں فیل اسمی گناہ میں وَالْعُدْوَان اور زیادتی میں عین دال وَاو عدو زیادتی یعنی دشمنی یا زیادتی وَأَقْلِهِم اور کھانا ان کا اَقَلَا يَاقُلُو سے بنا ہے یہ مزدر ہے کیونکہ یہ کاف پہ جزم آگیا نا تو یہ ورنہ فیلے ماضی ہوتا تو اَقَلَا ہوتا یا فیلے مزارے نہیں ہے یہ کیونکہ یا نہیں ہے تو یہ مزدر ہے اور کھانا ہم ان کا سُهُوتا سُهُوت یعنی حرام لَبِعْسَ ضرور ہی برا ہے مَا جو کانو ہیں وہ يَعْمَلُون عمل کرتے یا الْعَمِلَ يَعْمَلُون سے یا تھے وہ جو عمل کر رہے یا جو عمل کرتے رہے اس طرح میننگ ہوتا ہے جب کانو اور يَعْمَلُون مل جاتے ہیں فیلے ماضی ہوتا ہے کانو اور یہ فیلے مزارے تو کانا کے ساتھ جب فیلے مزارے آ جاتے تو جو وہ عمل کر رہے تھے ہیں وہ عمل کر رہے یا تھے جو وہ عمل کر رہے لَوْ لَا کیوں نہیں يَنْحَا هُم روکا انہیں لَوْ مطلب کیوں لا مطلب نہیں يَنْحَا هُم روکا انہیں نُون حَا يَا اس کے روت لیٹرز ہیں اور نَهَا يَنْحَا رَبَّانِيُنَا رَبُّ وَالُونَي رَبَّانِيُنَا اللہ والوں نے رَبُّ وَالُونَي وَالْأَحْبَارِ اور علماؤنے احبار یعنی ان کے اسکولرز ریلیجیوس اسکولرز علماء والے ان قولِهِم ان مطلب سے قولِهِم بات سے یعنی ان کی بات سے یا کہنا ان کا ان کی بات سے یا کہنا ان کا اسمہ گناہ کو اچھا یہ جو نا احبار حبر سے بنا ہے عالم کو کہتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے بیسیکلی جو حبر حبر ہوتا ہے نا حابار حبر الحبر وہ نشان ہوتا ہے جو امدہ اور خوبصورت معلوم ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا آگ سے ایک آدمی نکلے گا جس کا حسنوہ جمال اور چہرے کی رونہ ختم ہو چکی ہوگی اسی سے روشنائی کو حبرہ کا جاتا ہے اب جیسے کی الحبر عالم کو کہتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے ہلو پر اس کے علم کا اثر باقی رہتا ہے لوگوں کے دلوں پر اور اس کا جیسے اس کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں خوبصورت نمائیہ ہوتا ہے اس لیے احبار یعنی علماء ان قولہم ان کی باتوں سے اسمہ گناہ ان کی گناہ کی بات یعنی ان کا کہنا قول مطلب کہنا ان کا اسمہ گناہ وَعَقْلِهِمْ اور کھانا ان کا سُحُوتا سُحُوت یعنی حرام سُحُوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بری معلوم جو جس سے کراہت ہو جو کی بری معلوم لَبِعِسَىٰ ضرور ہی برا ہے مَا جو قانون ہے وہ يَسْنَعُون کرتے سَنَات اچھا یہ جنہ سین حَا سُحُوت اصل میں اس چھلکے کو کہتے ہیں جو پوری طرح اتار لیا جائے اور اس سے حلاق کر دینے کے معنیوں میں استعمال ہونے لگا ٹھیک ہے تو جو بھی جو چیز حلاق کر دیں انسان کو حلاقت کی طرف لے جائے اور اس کے روٹ ایٹر سے سواد نون عین پاکے وزن پر کی کسی کام کو کمال یا مہارس سے اچھی طرح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یعنی اس لیے ہر سنا کو فیل کہہ سکتے ہیں اور ہر فیل کو سنا کہتے ہیں یعنی ہر کام کو جو بھی کام کرا جائے مہارس سے اس کے لیے تو سنا یسنع کرنا کوئی بھی کاریگری کرنا کوئی اسکل اس کے لیے آتا ہے نیکس ریت وقالت اور کہا یہ فیل ماضی ہے اور یہ جو ہے فیمیل کا سیگہ ہے اور یہ جو ہے کیونکہ یہ 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 یہود ہو یہ ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے اور گروپ پیمیل ہے اس لیے یہاں پر جزم تھا اور یہ ہمیں لیکن تا نظر آ رہا ہے اس کو آگے میں لانے کے لیے وقالت اور کہا اليہود یہودیوں نے یدو ہات اللہی اللہ کا مغلولتن بندہ ہوا ہے غین لام لام مغلول بندہ ہوا ہے بند ہونے کے معنیوں میں بندہ ہوا ہے اور غل غین لام لام اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اوپر اوڑنے یا اس کے درمیان میں چلے جانے کے اسی سے غل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو درخت ہو یعنی پیڑ کے درمیان سے بہرا ہو اور کبھی ایسے پانی کو غیل بھی کہہ دیتے ہیں اور الاغل کے معنی درختوں کے درمیان داخل ہونے کے لہٰذا غل یعنی توک بھی استعمال ہوتا ہے خاص کر اس چیز کو کے لئے آتا ہے جس سے کسی کے آزہ یعنی باڈی پارٹس کو جکڑ دیا گیا ہو اور یا اس کے ہاتھ باندھیے گئے ہیں تو اسی سے اغلال بھی آتا ہے نا اس کے معنی توک سے باندھیا گیا اور جیسے قرآن میں یوز ہوا ہے اب باندھنا اسی سے مغلولت انہیں کی بندہ ہوا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور پھر غلط باندھیے گئے یہ جو ہے مجھول ہے غین لام لام باندھیے گئے اور یہ جو ہے کیونکہ ماضی پر اس کے پیش لگ رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ ماضی مجھول ہے اور یہ غلہ یغلو سے بنا ہے غلہ یغلو باندھیے گئے فیمیل کا سیگہ ہے کیونکہ باڈی پارٹس فیمیل ہوتے ہیں ائی دیہم ان کے ہاتھ وَلُعِنُ اور لانت کیے گئے لام ائی نون اس کی روٹ لیٹرز ہیں لانا یہ جو ہے یہ بھی فیل ماضی اور مجھول ہے یہ بھی لانا یالانو سے بنا ہے لام کے اوپر پیش اس کی پہچان ہے لانت کیے گئے یعنی لانت دیئے گئے بما اس کے ساتھ جو قالو انہوں نے کہا قاف وَاو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں فیل ماضی کہے گئے ٹھیک ہے اور لانت کیا ہوتا ہے لانت بسیکلی کسی کو نرازگی کے وجہ سے اپنے سے دور کر دینا جدکار دینا لانت دیتا ہے بل بلکہ یدا ہو ہاتھ اس کے یعنی اللہ کے ہاتھ مبسوطتانی کشادہ ہیں کھلے ہوئے ہیں بسط سے بنائے بی باسیتہ کھلے ہوئے ہیں یعنی بسطل شئی کے معنی ہوتے کسی چیز کو پھیلانے اور وسی کرنے کے پھر استعمال میں کبھی دونوں معنی استعمال ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں اسٹریچٹ ہیں تو مبسوط بسطہ یبسوط مبسوط آنی ڈول کا سیگہ ہے کشادہ ہیں کھلے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ ہے تو دونوں ہاتھ یون فقو وہ خرج کرتا ہے انفقہ یون فقو نون فقا اس کے رونٹ لیٹرز ہیں قیفہ جیسے یشتہو وہ چاہتا ہے ولا یزیدن اور ضرور یزیدن یہ جو ہے زال یا دا سے بنا ہے اور زادہ یزیدو تو یہ فعل مزارہ ہے اور ضرور بڑھے گا اور ضرور بڑھائیں گے یعنی یہاں پر جو ہے یہ مزارہ ہے اور مزارے کے آگے لام بھی لگ رہا ہے اور نون شد کے آگے بھی یعنی اس میں فورس ہے مبالگا ہے اس بات کو بہت زوردار انداز سے کہا جا رہا ہے وہ ضرور زادہ کرے گا اور وہ ضرور زادہ کرے گا بڑھائے گا زادہ کرے گا کثیراً بہت سو کو منہن ان میں سے ما جو انزلہ نازل کیا گیا نون زالم انزلہ ینزلو مجھول ہے یہ علیف پہ پیش اس کی پہچان ہے ماضی پہ الہی کا آپ کی طرف میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے تغیانن سرکشی میں یعنی کس میں زادہ کرے گا ان کو سرکشی میں تغیان تغیان سرکشی کے لیے آتا ہے شرارت کے لیے آتا ہے اور کفرن اور کفر میں وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اَلْقَا يُلْقِي اَلْقَيْنَا ہم نے ڈال دیا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان تغا ہے نا یہ تاغین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں سرکش ہونا سرکشی کرنا ٹھیک ہے اور ہم نے ڈال دیا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان عداوت دشمنی کو عین دال واؤ دشمنی کے معنیوں میں آتا ہے یعنی بیسیکلی عدو کہتے ہیں حد سے بڑھنا آپس میں ایک نہ ہونا اگر اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے تو یہ دشمنی عداوت اور معدہ کہلاتی ہے اور اگر رفتار سے ہوتا ہے تو عدو کہا جاتا ہے اور اگر عدل و انصاف میں خلل ہو خلل اندازی کی صورت میں ہو تو اسے عدوان اور عدو کہا جاتا ہے یعنی حد سے بڑھنا اور بغض وَلْبَغْدَعَ اور بغض یعنی بیر دل میں جو بیر ہوتا ہے دل میں جو بغض ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے باغ و اندعاد اس کے معنی ہے مکر یعنی چال وہ چیز سے دل کا یعنی بیزار ہو جانا کسی کی طرف سے دل کا بیزار ہونا نہ بیزار ہو جانا یا ہڑ جانا الٰہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک کلما جب کبھی او قدو وقد سے بنایا واؤ قاف دال اس کی روٹ لیٹر سے اور وقود کہتے ہیں آگ کا روشن ہونا اندھن کی لکنیاں جن سے آگ جلائی جاتی ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے اور آگ کے شولو کو بھی وقود کہا جاتا ہے او قدو بھڑکاتے ہیں یا جب بھی وہ جلاتے ہیں یا بھڑکاتے ہیں تو او قدا یو قدو او قد یہ فعل ماضی ہے نارن آگ لی حربی حرب کے لیے حرب جنگ کو کہتے ہیں لڑائی کے لیے اتفاہ بجھا دیتا ہے تافا یا سے بنا ہے یہ سوری اس کے معنی تافا حمزہ سین کے وزن پر آتا ہے تفوہاں کسی چیز کی روشنی کو ختم کر دینا آگ کا بجھانا بابی فعل پر اتفاہاں روشنی کو ختم کرنا آگ بجھا دینا ٹھیک ہے آگ بجھانے کے معنیوں میں یہ آتا ہے اور اس کے فعل ماضی ہے یہ فعل ماضی ہے بجھا دیتا ہے ہاں اس کو اس کو کس کو آگ کو اللہو اللہ وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑتے ہیں سین حمزہ یا ساعہ یسعہ یسعونہ فیل مزارے وہ دوڑتے ہیں فیل اردی زمین کی طرف فساداً فساد کرتے ہوئے وَاللہو اور اللہ لَای نَحِنْ يُحِبُو محبت کرتا یا پسند کرتا اَحَبَّا يُحِبُو مُفْسِدین فساد کرنے والوں کو اَفْسَدَا يُفْسِدُ مُفْسِد مُفْسِدین فائل ہے یہ فساد کرنے والوں کو پھر نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں وَلَوْو اور اگر اَنَّا بے شک اَحْلَ الْكِتَابِ اَحْلِ کِتَاب آمَنُ ایمان لاتے بَتْ الِفْ مِمْ نُون سے بَتْ تَقَوُ اور پرہیزگاری کرتے تقویٰ کرتے وَاوْ قَافِيٰ اِتْتَقَا یَتْتَقِيسَ بَنَا پرہیزگاری کرتے فیلِ مازی یعنی تقویٰ کرتے لَا كَفَّرْنَا ضرور دور کردیتے ہم كَفَّرَا يُكَفِّرُ دور کرنا ضرور دور کردیتے ہم انہم ان سے سیئے آتی ہم ان کی برائیاں وَلَا اَدْخَلْنَا ہُم اور ضرور اَدْخَلْنَا ہم داقل کرتے ہم ان کو اَدْخَلَا يُدْخِلُ یہ بھی فیلِ مازی ہے اور کفرنا یہ بھی فیلِ مازی ہے ہم داقل کرتے ان کو جناتی باغات میں نعیم نعمتو والی نعم اس کے روپ لیٹرز ہے نعمتو والی نعمتو والے باغات میں وَلَوْا اَرْا اَگَرْ اَنَّهُمْ بے شک وہ اَقَامُ قَائم کرتے اَقَامَ یُقِيمُ سے بنا ہے فیلِ مازی ہے لَوْا کی وجہ سے اس طرح میننگ کر رہے قائم کرتے اَتْتَوْرَاتَ تَوْرَات وَلْإِنجِلَ اور انجیل آسمانی کتابی وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا نونزالام انزلائی انزلو الیہیم ان کی طرف مِرْرَبِّهِم ان کے رب کی طرف سے لَا اَقَلُو ضرور وہ کھاتے مِن فَوْفِهِم اپنے اوپر سے مَمِن تَحَاتِ اور نیچے سے اَرْجُلِهِم اپنے پیر کے مِنْهُم ان میں سے اُمَّتُن اُمَّت ہے مَقْ مُقْ تَسِیدَتُن سیدھی رہا پر چلنے والی یہ بنا ہے قاف خواد دال سے قَصدن دعات کے وزن پر اعتدال اور درمیانہ روئی اختیار کرنا اِقصد فیلِ امر ہے تُومیانہ روئی اختیار کر قَصدن یعنی درمیان اور بابِ افتیعال پر آتا ہے تو اِقصدن احتمام سے میانہ روئی ہونا بیچ کی راہ چلنا مُقْتَسِدُن یعنی احتمام سے میانہ روئی اختیار کرنے والا ہے نا تو ایک اُمَّت ہے جو سیدھی راہ پر ہے میانہ روئی یعنی بیچ کی راستے پر چلتی ہے یعنی یعنی وہ موڈریٹ ہے وَقَصِیرُون اور بہت سے مِنْهُم ان میں سے سَاعَا بُرَا ہے مَا جُو يَامَلُون وہ سب عمل کرتے ہیں عمیلہ ياملون سے یہ فیل مزارے ہیں